نمسکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست انجینئر ابھی سیکھ سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیویل انجینئرنگ سپورٹ دوستو اگر آپ گھر بنوانے سے پہلے پروپر پلاننگ نہیں کرتے ہیں دوستو تو یقین مانی ہے آپ کا بہت سارا محنت کا کمائے دوستو پیسہ آپ کا برباد چلا جائے گا اب اس گھر کا ہی ایکجامپل لے لیے دوستو میں ابھی جہاں کھڑا ہوں وہ اس گھر کا ہال ہے اور اس پیسج میں چھوٹے سے پیسج میں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سٹوریج باکس بنوانے جا رہا ہے سٹوریج باکس آج کل ٹرنڈی ہے دوستو چلن میں ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے دوستو کہ آپ کو سٹوریج روم کے لیے کوئی الگ سے جگہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے دوستو آپ کسی پیسج گلیارے یا پھر دوستو آپ باتروم کے اوپر بھی اس طرح کے سٹوریج باکس کو بنوان سکتے ہیں لیکن دوستو اس سائٹ پہ دکت آ رہی ہے دوستو کی اس کا جو اوپننگ ہے اس کا جو موہانہ ہے اس کو دوستو پہلے پلاننگ کے انصار ہال میں کھولا جانا تھا دوستو لیکن دوستو اب بھی اگر دیکھیں گے تو اس میں ایک گلتی ہوا ہے دوستو کہ ہال کا لک اس سے نہیں آ پا رہا تھا اب کہا کیا گیا ہے دوستو کہ اس کا موہانے کو دوستو ایک بیڈ روم میں کھولا گیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پلاسٹر کے ساتھ ساتھ دیوال بھی یہاں کا دوستو توڑا جا گیا ہے آپ دوستو اگر پروپر پلاننگ نہیں کرتے ہیں تو اسی طرح کے کام آپ کو ایکچول میں کرنا پڑتا ہے دوستو دیوال توڑا گیا ہے پلاسٹر توڑا گیا ہے اس میں سمائی کی بربادی ہے میٹیڈیل کی بربادی ہے دوستو لیور کوشٹ بڑھے گا اس سے تو دوستو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جب بھی اپنا گھر بنوائیں پروپر پلاننگ کے ساتھ ہی دوستو بنوائیں دوستو ابھی آپ دیکھیں گے یہ دیکھئے یہ دوستو آپ یہ دروازہ تھا یہ یہاں بھی کھلوا سکتے تھے چونکہ میں بھی ایک ابھی بیڈ روم میں ہوں آپ اس بیڈ روم میں نہیں تو آگے والا بیڈ روم میں آپ کسی بیڈ روم میں اس کا دروازہ کھلوا یے ہال میں ڈائریکٹ دوست کو اس کا دروازہ صحیح نہیں رہتا ہے پھر ملتے ہیں نمسکار